اگلے بہتر گھنٹے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سنسٹیٹر اور اہم ترین ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے عزت معام چیف جیسٹس جناب محترم قادی فائل عیشہ صاحب حضورِ والا کے حوالے سے پروانے جاری ہو گئے اور پروانے اور تمام تر جو لیٹر خط و خطابت پھر لے جو کچھ ہے ان کا خلاصہ یہ ہے یا حضورِ والا گیو یعنی قادی صاحب کے حوالے سے جو فائنل پروٹوکولز ہیں یا رسومات ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ہے فیئر ویل ڈینر ہے پھر فل کوٹ ہے یعنی تمام تر جو تاریخیں ہیں ان کا اعلان قادی صاحب کے حوالے سے کر دیا گیا ہے قادی صاحب کے بعد صاحب چند گھنٹے ہیں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے اس منصب پر بیٹھنے کے لیے جس منصب کا تقاضی ہے کہ شاید اس کے اوپر بہتر بندہ بیٹھے یا انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ضرور بیٹھے گا لیکن قادی صاحب کی جو سوشل میڈیا کے ساتھ محبت ہے جو دل لگی ہے قادی صاحب کی جو رومانس ہے اونرابل جسٹس کا سوشل میڈیا جنرلزم کے ساتھ یا سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ وہ آج بھی کھل کر سامنے آیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا جنرلزم ہی آج کے دور کی سب سے بڑی ریالیٹی ہے یہ صرف ایک اسٹیبلشت ریالیٹی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈیموکریسی جمہوریت یہ سوشل میڈیا ہی ڈیموکریسی ہے جمہوریت کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بول سکیں فریڈیوم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے آپ اپنی رائے دے سکیں آپ اظہارے رائے کریں بیسک پلر ہے سینٹر پلر ہے ڈیموکریسی کا جمہوریت کا اور وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا کو قادی صاحب نے اس سے پہلے ڈالر خور پاگل کتے پھر پروپیگنڈسٹ اور مختلف بہت سارے نام دیا آج انہوں نے سوشل میڈیا کو ڈولچی کا نام دیا ہے ڈولکیے یہ ڈولکیے ہیں ڈولچی ہیں تو قادی صاحب کے جو جولاد ہے محبت ہے وہ لاد کھل کر سامنے آ رہا ہے جہاں پر وہ کہہ رہے گی جناب یہ سارے ڈولکیے ہیں یہ سارے ڈولو بجاتے تو مجھے وہ شیئر یاد آ رہا تھا بلکہ میں نے لکھا بھی ہوا ہے وہ شیئر یہ ہے کہ تم میں ایک سوشل میڈیا کے ایڈمن کی محبت ہو جانا تم میں ایک سوشل میڈیا کے ایڈمن کی محبت ہو جانا زندہ رہو گی ہمیشہ ہماری پوسٹ میں تو میرے خیال میں وقت کی نزاکت اور قادی صاحب کے جو سنجیدہ ڈولکیے والا کامنٹ ہے اس کے جواب میں یہی ہو سکتا ہے معاف کے جئے گا لیکن سوشل میڈیا قادی صاحب کو یاد رکھے گا قادی صاحب کے بارے میں خبریں ہی آ رہی ہیں سافر ریپورٹ کر رہے ہیں یہ فیئر ویل ڈینر قادی صاحب نے لینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے وجہ قادی صاحب یہ بتا رہیں کہ اس کے اوپر تقریباً دو ملین سے زیادہ خرچ آتا ہے تو قادی صاحب نے کہا کہ یہ دو ملین میں نے بچانے ہیں قادی صاحب اب دو ملین نہ بچائیں اب برائیم اربانی فیئر ور لیں اب کھائیں قادی صاحب یہ روٹی یہ کھانا پینا ڈینر ہونا چاہیے یہ خاپے کھولیں قادی صاحب دیگوں کے موں کھلوا دیں یہ جو دیگ پک رہی ہے قادی صاحب یہ کھلائیں دو ملین خرچ کریں میں خود اس کا ٹیکس پیئر ہوں میں اپنے پیسے یہ دو ملین کے اندر جو میرے چند پیسے آرے میں قربان کرتا ہوں انہیں کہ کھائیں برائیم اربانی کے ڈینر لیں قادی صاحب قادی صاحب جو سب سے بڑا ڈاکہ آپ نے دو آزار چوبیس کے الیکشنز کے اوپر مروایا ہے یہ اربو کھربو کا ڈاکہ تھا جو کہ پڑ چکا ہے اربو کھربو کا ڈاکہ انتخابات کے اندر آپ کی ناک کے نیچے پڑا ہے یادہ کائی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے دو ملین برباد کر دیئے اجڑ گئے انہیں ہم آگ لگا دیں گے لیکن آپ ڈینر لیں پرائیم اربانی لیں قادی صاحب ہمارے ساتھ اتنی شفقت اتنی محبت نہ کریں کہ یہ دو ملین آپ آخری ٹائم جو ہمارے لئے چھوڑ کر جا رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر سونے کے کانے کھو کھو دی جائیں گی یا شاید جس کے اندر نے جھاز بنیں گے پتہ نہیں کیا بنیں گا دو ملین سے قائی صاحب نہیں برائیمر بنیں آپ لے لیں چونکہ پاکستان کے اندر ہر وہ بندہ جس کے استطاق بھی نہیں تھی جب وہ اٹھایا گیا مارا گیا اس کے پر جالے کیسز بنے دو نمبر کیسز بنے انہوں نے اپنے زمینیں اپنے گھر بیچ کر قادی صاحب اس سے زیادہ پیسے لگائیں اپنی زمینیں گھر بیچ کر لوگوں نے اس سے زیادہ پیسے لگائیں اپنے بچوں کو بچایا ہے آج بھی قادی صاحب جیلوں کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے گھر والوں کے پاس یعنی بڑے مشکل سے وہ مائنے کا اگزارہ کرتے ہیں لیکن بچے بچے صرف احتجاج کرنے میں پروٹسٹ کرنے کے وجہ سے جیلوں کے اندر موجود ہیں قائی صاحب رائے مربانی دو ملن لے لو نہ ہمارے اوپر یہ آخری ٹائم جاتے جاتے آپ اتنی بڑی شرکت کرنے کہ دو ملین بچا کر رکھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بھی قائی صاحب کو میرے خواہد ہے زبردستی یہ فیر ویل کرنانا چاہیے ڈرنر دینا چاہیے یہ روٹی ہے اس کے اندر میتھے میں ہر چیز ہونے چاہیے وہ چیز بھی ہو جو آپ سوچ رہے ہیں میتھے میں وہ بھی ہونے چاہیے اب جو خبریں ہتر گھنٹیں پہنے دیں دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں عمران خان کے حوالے سے انتہائی خوفنا قسم کی خبریں آ رہی ہیں عمران خان پاکستان کا سابق وزیراعظم پاکستان کے اندر واحد عمران خان ایک یونٹ ہے جو پورے ملک کو جوڑ دی ہے پورے ملک کو ایک پلیٹ فارم پر لاکر اکٹھا کر دی ہے عمران خان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے عمران خان الیکشن خیر جیتا ہوا ہے لیکن چلیں جو بھی آپ نے منور کیا اس کے باوجود پاکستان کے سٹیٹیجکلی سب سے امپورٹنٹ صوبے کے اندر اس بندے کی حکومت ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے جیسے عمران خان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے جیسے عمران خان کو کسی نے اٹھا لیا ہو اڈیالا جیل کے اندر موجود ہیں اور اڈیالا جیل میں اگر حکومت یا یہ جو نظام ہے یہ عمران خان کے ساتھ اس کے بہن کی پندرہ منٹ کے ملاقات کروا دیتا یہ جو ملک کے اندر پریشانی پھیل گئی ہے جو کیاوس پہٹ گیا ہے یہ جو کرائیسز پھیل گیا ہے یہ کرائیسز ختم ہو جاتا لیکن یہ پاگلپن کی انتہا دیکھیں کہ کیسے ٹائم میں جب پاکستان کے اندر ایسی یہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پرومیننٹ ترین ممالک اور ان کے شخصیات یہاں پر آ رہی ہیں اور اسی یہ بنیادی طور پر اس کا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہوتا یہ برائی مربانی زیادہ میں رکھیں چونکہ بہت سارے ڈھوڑکی سافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اسی ایو کی ویٹو پاور کی جناب وہ ویٹو چائنہ ویٹو کر سکتا ہے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں رشیا ویٹو کر سکتا ہے جناب یہ اس کا تعلق ہی یہ کوئی پولیٹیکل ارگنائزیشن ہے ہی نہیں اس کا نام ہی شنگائی کوئیپریشن ارگنائزیشن ہے اور اس کا جو بنیادی تھوٹ تھی پیچھے جو کنسپ تھا وہ یہ ہی تھا کہ چائنہ رشیا اور پھر سینٹرلیشن سٹیٹس یہ مل کر یہ کوئیپریشن کو پروموٹ کریں گی اور سینٹرلیشن سٹیٹس کو بنیادی طور پر ڈیوالپ کیا جائے گا لیکن اس کا جو مقصد ہے یہ جناب ایمویو سائن ہوں کہ پیسہ آئے گا کاروباری بندہ آئے گا بزنس آگیا آئے گا پیسے کی ریل پیل ہو نہیں ہے آپ ایمویو سائن کرتے آپ آفرز کرتے یہ ایک منڈی ہے جو کہ یہ بلوک لگاتا ہے اور وہاں پر سارے بیٹھتے ہیں اور دیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس نے کتنا کمانا ہے لیادا ایسی ایو کا سمٹ یہاں پر ہو رہا ہے تو کیا ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو سافی کہہ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے آپ اس بات کو سمجھئے کہ پاکستان کی یہ ٹرن ہے اس وجہ سے ایسی ایو یہاں پر ہو رہی ہے لیکن پاکستان ایک کمپلیٹلی آؤٹ ڈیٹڈ سوسائیٹی ایک آؤٹ ڈیٹڈڈ مارکٹ ہے آپ جن یہ جو کنٹریز ہیں یا جو ایسی ایو کے ممالک ہیں آپ ان کے ساتھ کچھ بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے ملک کے اندر استقام نہیں ہے جب تک استقام نہیں آئے گا جب تک آپ کا مارکٹ کا کنفیڈنس بحال نہیں ہوگا جب تک آپ موڈن ایکونیمی کی کنسپٹ کو لے کر آگے نہیں جائیں گے آپ نہیں واؤگ کر سکتے نہیں گو کر سکتے لیکن پھر بھی بہت سارے جو ہمارے دھولاکی ہیں وہ دھولاکی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن بارال ایسی یہ ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر ہو رہی ہے پھر ڈیلیگیشن ظاہرہ آئیں گے دنیا بھر کے پھر جنرلسٹ آئیں گے بہنالا قومی میڈیا پاکستان کے اندر موجود ہوگا برحال جو بھی ہے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایک بہت بڑی مہمان نوازی ہم دنیا بھر کے کرنے جا رہے ہیں ایسے ٹائم میں نظام کا اور حکومت کا یہ ریجڈ بان کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ اس کے پارٹی کے لوگوں کے ملاقات نہیں ہونے دینی یہ خوفناک حد تک خطرناک ہے اس کا مطلب ہے جو بھی یہ بندہ پلاننگ پلوٹنگ کر رہا ہے جو بھی بندہ یہ سوچ رہا ہے وہ انتشاری زہن ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ ایسیوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے جس کا بھی یہ پلاننگ ہے یہ جس کا بھی یہ منصوبہ ہے یہ نہیں خوفناک حد تک یہ اجید خوفناک ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن نے جا کر درخواست یہ کی اسلام آباد آئی کوٹ کے بیس منٹ کے لیے ملنے دیں انسانی بنیادی حقوق پر بندے سے مجھے ملنے ہیلو آئی کرنے دیں لیکن وہ نہیں کرنے دی جاری یعنی جان بوجھ کر جان بوجھ کر ماحول کو خراب کیا جارہا ہے اور ماں جان بوجھ کر پی ٹی آئی کو تحریکی انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے اندر اس وقت نظام کو جو ریزرس کر رہی ہے جو مار کھا رہی ہے کٹ کھا رہی ہے جس کے چمڑیاں ادیڑ دی گئی ہیں ان لوگوں کو پش کیا جا رہا ہے پش کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ اس طرف آئیں کہ جس طرف اس ٹائم میں کوئی بھی ملک یا کوئی بھی سنجیدہ ملک کوئی بھی سنجیدہ حکومت یا نظام فورس نہیں کرے گا اپنے لوگوں کو کہ وہ ایجیٹیٹ کریں یا سڑ کے اوپر آئیں اور پروٹسٹ کریں اور دوسری طرح خوفناک پہل ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کی قائدت یعنی انہوں نے پہلے اس حوالے سے اتنا بڑا کرائسس کیوں نہیں کریئٹ کیا کہ اب بات اب وہاں پر پہنچ گئی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے خوفناک پریشانی ڈیولپ ہو گئی انتہائی خوفناک پریشانی اور خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کو شدید ترین بخار ہے یعنی عمران خان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کر رہی ہے اب یہ فیزیکل ہیلتھ کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے منٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی خبریں نہیں کوئی طرح نہیں ہیں چونکہ کھانے کے اندر ایسے دنیا بھر میں اس وقت ایسے چیزیں موجود ہیں ایسا مواد موجود ہے یا ایسا لکوڈ موجود ہے کہ اگر آپ کھانے میں ڈال کر کسی کو بھی کھلائیں گے وہ منٹلی متاثر ہوتا ہے جاتا ہے جہاں پر وہ بزدل ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر اسے ہلوسینیشن ہوتی ہے انہیں بھوت ایسی چیزیں نظر آتی ہیں یعنی یہ بڑا خوفنا کار تک ہے اور ریشیا کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھا چائنہ کے اندر ہم نے دیکھا یعنی یہ کہ اور ممارک کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے ٹائم میں انتظار پنجوتہ صاحب کو غائب کر دینا میں دیکھ رہا تھا نائم حیدر صاحب ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے سر پیٹا ہے انہوں نے کہا جناب ہمیں ہائی کوٹ روزانہ لالی پاپ دے دیتی ہے کبھی کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کوٹ میں کبھی کہتے ہیں ان سے پوچھیں گے جی آج چمبر میں جا کر تو یہ خوفنا کر تک معاملہ خوفناک ہوتا جا رہا ہے یہ واقع طرح پریشانی ناصف عمنات خان کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہی ہے بلکہ پریشانی یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب یہ ڈھولا کیے صافی تو خیر کہہ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف غلط کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کو یا پاکستانی عوام کو پش کیا جا رہا ہے پش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا کرائیسل سرن کے اوپر آ کر کریئیٹ کریں جس سے بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تو پھر جناب فوری طور پر پندرہ تاریخ کو تحریک انصاف نے پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں برپور احتجاج کی کال دے دی ہے اور تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج ہوگا یعنی کہ چودہ سے ایسے یہ شروع ہو جائے گی تو جب تمام طرح بین اللہ قومی ڈیلگیشنز یہاں پر موجود ہوں گے تو ایک پارٹی کو عمران خان کی پارٹی کو پاکستان کی لور میڈل گلاس اور اپر میڈل گلاس کو پڑی لکھی میڈل گلاس کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے بنیادی رائٹس کے لیے اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلیں اور امیجن کریں کہ کس طرح کا محول بنایا جا رہا ہے بارال دی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پندرہ اکسبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کرے گی مرکزی اور نجی نچلی ترین سطح کی تمام طرح تنظیمیں زمانداران اور ونگز کو ڈی چوک تیاری کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں پندرہ اکسبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کے تیاریوں کے پیشن ازار پنجاب کے تمام ازلہ میں احتجاج کو منسوخ کر دیا گیا ہے یعنی یہاں پر ایک میسیو ڈی منسٹریشن لاکھوں کا کراؤڈ ہوگا جو کہ اسلام آباد میں ڈی چوک کو گھیرے گا منڈیچور اور آئین اور قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور صفاقیت ترک کرنے پر کسی بھی طور امادہ نظر نہیں آ رہے اڈیانے سے ناہا قید بانی چیئرمن عمران خان عمران خان کے بطور یعنی بریت کے عوالے سے اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے امپورٹن مراد سعید کا ٹویٹ ہے اب مراد سعید وہ بندہ ہے جس کے اوپر تحریکی انصاف اور پاکستان کی عوام آنکھیں بند کر کے یقین کرے آنکھیں بند کرے ایک دلیر غیرت مند ایک ایسا نوجوان ہے جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال مراد سعید ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ جیل میں ناروہ سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش ہونے والی خبریں ہیں نہایت تشویشناکیں قوم کو فوری طور پر ان کی خرید کی یقین دہانی کروائی جائے میرا یہ ماننا ہے کہ تحریکیں نظم تحریکیں نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی اور اس لئے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند کیا ہے مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہین ڈاکٹرز یا پارٹی کے عادت کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی بلدیاتین مائندوں یو سی اور وی سی یعنی ہر لیول کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے جو کہ دی جا چکی ہے اور اس لئے دینی ہے کہ اب ہم نے عمران خان کو واپس لے کر جانا ہے اب ہم نے خان کو واپس لے یعنی یہ بالکل فائنل کو فیصلہ ساتھ سن لیں یعنی فیصلہ ساتھ سن لیں پاکستان کی آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے سب سبر برداشت کیا یعنی ہم نے سب برداشت کیا ہے اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑنا آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسالت کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جالی قیسز میں قید نہ کرتی ایسے موقع پر اسے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے آپ کو ایسی ایو کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی طرح میں ان کے جوڑ توڑ میں مصروف نہ ہوتی اور پھر عمران خان اور پھر انتظار پنچودہ صاحب کو غائب نہ کیا جاتا یہ خوفناک مرحل ہے تیریگن صاحب نے اعلان کر دیا ہے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے برائی مربانی فاصلہ سازوں کو سوہوش کے ناکھن لیں یہ عوام چونکہ ہم نے رویہ دیکھا ہے عوام کا میں نے خود اس دن عوام کا رویہ دیکھا ہے اس دن ایک لیڈر موجود ہوتا تو اللہ نہ کرے لیکن بڑی خوفناک صورتیال ڈیولپ ہوگئے اب یہ بقادے سے کال دی جا چکی ایسی ہو یہاں پر ہونے بین اللہ قومی ڈیلیگیشنز یہاں پر موجود ہوں گے برائی مربانی کچھ سنس پریویل کرے پندرہ منٹ کی بیس منٹ کی عمران خان کے مکلہ کے ملاقات ہونی ہے کونسی کامت آ جائے گی نیوکلئر سٹیٹے ہم ایٹمی طاقت والے ملک کے اندر آڈیالہ جیل میں کونسی ایسی تھرٹ ہے کہ ایک بندہ اندر جا کے